محترم مکرم امدت المحققین استاذ المدرسین امام المناظرین حضرت علامہ مولنہ سعید اصد صاحب مدللہ ذلہ جو آج کی اس مجلس کے مذبان ہیں اور الحمدللہ عظیم آج کی مجلس اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ امیر ملت کے جانشین جن کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ سارا خاندان جانتے ہیں اور جس حوالے سے وہ اس ساری تحریک کے محرک بھی ہیں متحرک بھی ہیں اور انشاءاللہ جس درد والے خاندان کے ہیں اس میں خیر کپیلو ہی نکلے گا اور اس سے بھی بڑھ کر جامع المعقول والمنقول امام المناظرین حضرت علامہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی جیسی شخصیات علمی طور پر جب اس کی سربرائی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اب ہمیں کوئی زیادہ ڈر نہیں ہے اس حوالے سے تو ہے خدشہ کہ ایک آدمی ضائع ہو جائے گا لیکن یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا اور انشاءاللہ جس انداز سے آج جنہوں نے گفتگو کی اور آئندہ بھی کر رہے ہیں اور ان کی اس حوالے سے کہ اس کے ساتھ نسبت ان کے خاندان کی وہ استعمال کر رہا ہے ذمہ داری بھی تھی فرض بھی تو الحمدلہ زیم بڑے اچھے احسان انداز سے اپنا فرض نبایا بھی ہے اور ابھی کبلہ شاہ صاحب آخری جو باتیں کر رہے تھے تو میں ذہن میں ایک بات آئی چاہے یہ شرزمہ کلیلہ جو ہے ایک شر کا پہلو تو ہے لیکن جو اس طرف آپ نے نشان دے کی اس سے خیر کا بھی ایک پہلو نکل رہا ہے کتنے اکابرین ایک سٹیج پر جمع ہیں آپ سارے دعا کریں اللہ ان سب کو جمع رکھے یہ امت کا جو شرازہ بکھرنے کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور اسی سے ایسا خیر کا پہلو نکلے اور میں ایک چھوٹی سی بات ارض کر کے میں لمبی بات نہیں کرتا کیونکہ کابرین بات کر چونکہ میری بات بنتی بھی نہیں کہ ایک ایسا کوئی ہو جائے کیونکہ وہ اب الجانی کی کوشش کر رہے ہیں وہ فلان نے یہ کہا اس مسئلے میں یہ ہے تاکہ بات لمبی ہوتی رہے کوئی نچوڑ نہ نکلے اسے جلس سمیٹ لیں جو بھی فیصلہ کرنے اگلے دنوں میں ہو جائے تاکہ عوام اور جو قوم ہے وہ یکسو ہو جائے اور جس سے شاہ صاحب نے کہا کل کوئی عام فیصلے ہو بھی رہے ہیں تو امید ہے ہمیں کوئی خوشخبری ملے گی اور اس سے زیادہ ہمیں امید یہ ہے اللہ کرے وہ رجوع کر لیں واپس اس راستے پہ آجے ہماری یہ کبھی خواہش نہیں کہ ہمارا کوئی سنی جنہوں نے سعداد کا لنگر کھایا ہو اور قبلہ جلالدی شاہ صاحب جیسے عفض الحدیث شخصیت کے چرنوں وہاں ان کے قدموں پہ بیٹنے والا ہو وہاں سے اختصاب فیض کرنے والا ہو اس پر کچھ دوسرا ٹیگ لگ جائے یہ کبھی بھی ہمیں زیبا نہیں دیتا اللہ رب العزت سب سنیوں کی حفاظت فرمائے اور یہ جو گلستان سجا ہے اللہ اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور میں پھر ایک دفعہ آپ سب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ یہ جو ایک سلسلہ بنا ہے اللہ اس کو قائم رکھے اور ایک لا تلقی کے والے سے ایک بار بار بات ہوتی ہے اگر اجازت تو میں ایک بات ارد کر دوں کہ جنہوں لا تلقی کر دی اور ان پر تحجب کا بھی اظہار کیا جاتا ہے ہمیں بڑا تحجب ہے یہ لا تعلق کیسے ہوگے اور اب تو کئی لوگ پوسٹے بھی چلا رہے ہیں حکم لگایا کوئی نہیں تو یہ لا تلقی کا اعلان کیسے کر دیا اور کئی لوگ تو اب میں بخاری شیف کی حدیث بھی سنا رہے ہیں لا يحلو لرجلن این یا جرا حاو فوکس الاسن کہ بخاری کے حدیثیں نے یہ نہیں پتا چلا حکم لگاتے نہیں اور تعلق توڑ رہے ہیں تین دن سے زیادہ تو اجازت نہیں ہے اگر وہ اس سے اگلا باب بھی دیکھ لیتے اس میں کیا لکھا ہے مَاِ جُوزُ مِنَ الْعِجْرَانِ لِمَنْ عَسَا اور امام بخاری کے بارے میں ہم نے اپنے اسحادہ سے جو پڑھا سنا انہوں نے کہا فق البخاری فی تراجے میں ہی امام بخاری نے یہ نہیں کہا لِمَنْ کَافَرَا یا لِمَنْ نَافَقَا فرمایا لِمَنْ عَسَا اور آگے وہ روایت لائے میں اس کا ذکر نہیں کرتا صرف اشارہ کر دیتا ہوں وہ سارے پاک لوگ تھے وہ تینوں میں سے دو تو بدری تھے ایک بیعت اخبہ والے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید مصفہ اور مذکہ فرمانا تھا پچاس دن تک وہ معاملہ ہجران کا رہا حکم کوئی نہیں تھا حکم کوئی نہیں ابھی لگا تھا اور مشروط بھی نہیں یہاں جنہوں نے اللہ تعلقی کی ہے مشروط کی ہے کہ واپس آجیں ہمارے ہیں جو منزل جو مقام جو مرتبہ ملا تھا وہ ہی دیں گے مشروط ہے وہاں مشروط بھی نہیں تھا آپ تحجب کرتے ہیں کہ اسے لا تلقی کر لی یہ عدیثیں پڑ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں تو اس عدیث پر عمل نہیں کر سکتے اگر عصا کا معاملہ آ جائے تو پھر چاہے حکم نہ بھی ہو اور الفقہ نے اس میں لکھا علامہ ابن عبدین شامنین لکھا تختاری میں یہ عبارت موجود ہے اور جب ان دونوں آئے تو عدیث کی تطبیق دی فرمایا مضموم وہ ہے جو لعجل دنیا ہو یہ لا تلقی اگر دنیا کی وجہ سے ہو مجھے برا کہا یا کوئی اور ایسا معاملہ وہاں صدارت کا معاملہ تھا چیرمینی کا معاملہ تھا اس لیے اگر لا تلقی ہو تو وہ مضموم ہے لیکن فرمایا جو لعجل آخرہ ہو اگر یہاں پر کرتا ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ مستعب بھی ہے تو یہ بھی تو پڑھتے رہے ہیں پڑھاتے رہے ہیں تو اس لیے جنہوں نے کہا ہے بلا دلیل کوئی ایسا کام نہیں کیا یہ ان کے پاس دلیل موجود تھی اور یہی میرے خیال میں سیدہ لمبی بات تو کوئی ایسا ہی کچھ سلسلہ ہو جائے تاکہ لوگ بھی یک جاؤں یک سو ہوں یہ مناظروں کا وقت بھی نہیں ہے جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ایسی بسیں چھڑ جائیں گی اور ایک دو باتیں تو ایسی کی گئی ہیں وہ سٹیج پر بیان کرنے کی بھی نہیں ہے نہ کوئی کر سکتا ہے اللہ رب العزت اس گلدستہ کو ایسے اسلامت رکھے یہ اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے اور بڑی شخصیات ہیں اسی میں حضرت قبلہ مفتی صاحب ان کا بڑا مقام ہے لیکن جس پر میں نے انہیں دیکھا خوش ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مجھے مفتی نہ کہو مجھے غلام غلامان آل مصطفیٰ کہ دیا کرتا اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے باقی سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں اللہ سارے گلدستے کو سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين